موسیقی اسلام علیکم فرنس ویلکم بیکٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب آپ سب خوش و کہریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے سیف ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اور یہ صبح صبح کا ٹائم ہے موسم بہت زیادہ ڈھنڈا ہے تو آج میں سوچ رہی ہوں چائے کی جگہ پیتے ہیں کافی تو جب تک کافی بن رہی ہے یہ دیکھیں یہ ہے سپیشل والا مگ تو یہ جب ہماری شادی ہوئی تھی تب نیونیو ہماری شادی ہوئی تھی اور اس وقت میں میری جو سسٹر ان لاؤ ہے انہوں نے یہ گفٹ کیا تھا یہ مگ ہے اور اس پہ یہاں پر بہت سویٹ سا ایک میسیج ہے ساتھ میں ہمارے جو شادی کی اور ولیمی کی جو پیچرز ہیں وہ اس کے نیکس سائٹ پر پرنٹر ہیں تو یہاں پر دیکھیں کافی ہے اور ابھی جو ہے جیسے میں نے کہا صبح ہے تو آلیا کی جو دو فرسٹ کے جو دو پیریٹس ہوتے ہیں سٹارٹنگ والے وہ چل رہے ہیں ابھی تو میں جلدی سے اپنی کافی قتم کروں گی اور اس کے بعد پھر میں بناؤں گی بریکفسٹ کیونکہ دو پیریٹس کے بعد ایک بریک ہوتا ہے چھوٹا سا بریک ہوتا ہے دس منٹ کا اور آج ان کا یہ ہے کہ کھانا ہے پینکیک تو یہاں میں پینکیک بنا رہی ہوں تو سارے گریڈنز کو جو ہے بس مکس کرنا ہے دو انڈے ہے ہنی ہے بیکنگ پاودر ہے شگر ہے اور میدہ ہے تو اس کو جو ہے نا سب کو اچھے سے کریمی سا بیٹر بنا لینا ہے اور اس کے بعد بنیں گے ہماری پینکیک تو یہاں پر پینکیک بن رہے ہیں ساتھ میں ان کا یہ ہے کہ آج جو ہے نا یا میں جب بناتی ہوں تو یہ کرتی ہوں کبھی چوکلی ڈریزل کر لیتی ہوں کبھی ہنی ڈریزل کر لیتی ہوں تو آج یہ ہے کہ دونوں ہی کر دو تو آج جو ہے پینکیکز جب بنیں گے تو اس پہ ہم ہنی بھی دال دیں گے اور جو چوکلیٹ سرپ ہوتا ہے وہ بھی دال دیں گے تو بہت جلدی سے یہ ریسپی سے پینکیک بن جاتے ہیں اور اس کی جو ہے نا ایسی میں دیٹیل میں جو انگریڈینز وغیرہ وہ میں پہلے شاید شیئر کر چکی ہوں تو اس میں دو انڈے ہیں دو انڈوں کو آپ کو آدھے کپ شگر کے ساتھ اچھے سے بیٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد پھر اس میں جائے گا تھوڑا سا ہنی ایک چمچ ہنی چاہے گا ایک چمچ بیکنگ پاوڈر اور تھوڑا سا پانی دال لو ایک دو چمچ پانی دال لو اس کو بھی بیٹ کر لو اور پھر بعد میں ایک کپ میدہ ایک ایک چمچ آپ کو کرتے ہوئے دالنا ہے اور اس کو بیٹ کرتے رہنا ہے تو اسے کریمی سا آپ کا بیٹر بن جائے گا اور اس سے اچھے والے پھر یہ ایک دم فلافی سے ہمارے پینککس بن جائیں گے ابھی یہاں پر جو ہے ہنی اور جیسے میں نے کہا ہنی اور چوکلیٹ اس کو ڈرزل کر لیتے ہیں ساتھ میں آج جو ہے نا میں یہ بھی کام مجھے کرنا ہے کہ یہ جو آپ کاؤنٹر پر پنک مابل ایفیک والا پیپر دیکھ رہے ہو ایکچلی یہ پیپر ہے جو ایڈیزف پیپر میں یوز کرتی ہوں تو یہ وہ ہے لیکن اس کی کالیٹی جو ہے نا وہ اچھی نہیں ہے ہر دن جو ہے نا کہیں نہ کہیں سے یہ پھٹ رہا ہے اور کچن میں آپ کو بتایا کہ کاؤنٹر بہت رف یوز ہوتا ہے تو بس یہ جو ہے نا بہت کالیٹی کی صحیح نہیں ہے تو میں دوسرا والا لے کر آئی ہوں وہ مجھے چینج کرنا ہے اور یہ دیکھیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی ایک بار کہاتا نا آپ سے کہ اگزام کے وقت جو ہے نا یہ بالکل سٹاپ ہو گیا تھا اور ابھی جو ہے نا بہت زیادہ اس کے پرابلم ہو رہی ہے ہر دن یہ ہوتا ہے کہ جیسے نا کہیں سٹاپ ہو جاتا ہے کہیں ہینگ ہو جاتا ہے کہیں اتنی زیادہ پرابلم ہو رہی ہے ہمیں لیپٹوپ کیلئے تو پہلے ہم نے سوچا تھا کہ ہم لے لیتے ہیں لیکن پھر ہم نے اس کو ریپیر کروا لیا اور ریپیر کرواتے کرواتے ابھی لاسٹ ایک سال میں جو ہے نا ہم نے اس کو اتنا ریپیر کروا لیا ہے کہ اس میں ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ شاید کوئی نیو لیپٹوپ ہی آ جاتا یا ہم یوز میں بھی لے لیتا تو اچھا سا آ جاتا تو ابھی جو ہے فائنلی یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ اس کو جو ہے نا چینج کرنا ہی پڑے گا اور کوئی نیو والا لیپٹوپ لے لیتے ہیں تو یہاں ہم آئے تھے ہمارے گھر کے پاس والے مال میں اور یہاں پر بچے کھیل رہے ہیں میں ان کو یہاں پر لے کر آگئی تھی ساتھ ہزبن جو ہے نا وہ چلے گئے تھے لیپٹوپ لینے کے لیے کیونکہ یہ ساری چیزیں لو نا تو بچے بہت زیادہ مطلب ایریٹیٹ ہوتے ہیں ایسی جگہ پر تو میں نے ہزبن کو کہا تھا کہ آپ لے کر آ جاؤ اور یہ دیکھیں پھر ہم گھر آگئے رات کو لے کر تو ہم گئے تھے شراب جی جی اور وہاں سے ہم نے لے لیا ہے نیو والا لیپٹوپ اچھا اس کی جو انبوکسنگ پروسیس ہے نا یہ ریکارڈ نہیں ہوئی ہے کیونکہ ہم رات کو جو ہے نا لیٹ ہو گئے تھے گھر آنے کے لیے ہم آئے تھے کچھ بارہ بجے رات کو اور سکول بھی جو ہے نا وہ صبح سکول ہوتی ہے تو بس ہم نے کہا ابھی جلدی جلدی اس کو آن کرنا ہے سٹارٹ کرنا ہے پھر بعد میں سکول کی جو ایپس وغیرہ ہیں جو ساپ فیرز ہیں وہ بھی ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں وہ بھی اس کو تیار کرنا ہے صبح سکول کے لیے تو بس ہم نے جلدی سے اس کو کھول کے جو ہم نے سٹارٹ کر لیا تھا تو انبوکسنگ بھالا جو ویڈیو تانا وہ رہ گیا اور شراب دی جی ہم جب گئے نا تو ہمیں پتا چلا کہ وہاں پر وہ ڈیڈاکٹ کر لیں گے تو ہم نے جو ہے نا ہمارا وہ جو پرانا والا لیپ ٹاپ تھا وہ ہم نے ان کو دے دیا اور اس لیپ ٹاپ پہ جو ہے نا ہمیں پھر ٹوئنٹی فائی ٹو ٹھرٹی پرسنٹ جو ہے نا وہ ڈسکاؤنڈ مل گیا اس کے ساتھ تو یہ ہم نے یہاں پر لے لیا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر سکول چل رہی تھی اور بیچ میں جو ہے نا بریک ہے ابھی آلیا اپنا پینکیکس انجائی کر رہی ہے تو میں نے کہا جلدی سے اس کے کلپس نکال لیتی ہوں تو یہ ہے ہمارا نیو والا لیپ ٹاپ اور بہت اچھے آفرس چل رہے ہیں شراب ریچی میں اگر آپ کو بھی جانا ہے نا اگر آپ کے پاس کوئی پرانا یا خراب لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے تو وہ مطلب لے لے رہے ہیں اور آپ کو واؤچرز بھی دے رہے ہیں جیسے اگر آپ کا لیپ ٹاپ ورکنگ کنڈیشن میں ہے یا اگر ورکنگ کنڈیشن میں نہیں بھی ہے نا تو وہ بھی مطلب اس پہ بھی آپ کو واؤچرز مل رہا ہے تو اگر آپ کے پاس بھی ہے لیپ ٹاپ اور آپ بھی چینج کرنے کی سوچ رہے تو اچھے آفر چل رہے ہیں اور فائنلی پھر ہمیں لیپ ٹاپ چینج کرنا پڑا ہے کیونکہ نا بہت سال ہزبن کا وہ لیپ ٹاپ تھا انہوں نے وہ دس بارہ سال پہلے لیا ہوا تھا اور ابھی جو ہے نا جیسے اس کو ہم نے جیسے میں نے کہا ہم نے اس کو بہت بار ریپیر کروا دیا تھا اور بس اس کو جو ہے نا بہت یہ پرابلم ہو رہی تھی ہمیں تو لیپ ٹاپ جو ہے وہ نیا آ چکا ہے اور بس اسی کام ہمیں ڈرتا کیے بیچ میں جو ہے نا ہمیں نہ کرنا پڑے دو سال تو اس کے ساتھ نکل گئے لیکن ابھی پرابلم ہو رہی تھی تو یہ دیکھیں ابھی آج آتے ہیں کچن پہ اور یہ دیکھیں یہ والا نیا والا میں پیپر لے کر آئی تھی جو میں نے کہا آپ سے کہ میں جو چینج کرنا ہے تو یہ ہمارا کاؤنٹر دیکھیں اب نیا سا ہو گیا ہے اور اس کی جو کالیٹی ہے نا وہ بہت زیادہ اچھی ہے وہ جو پرانا والا تھا نا جو میں مابل ایفیکٹ پنک والا مابل ایفیکٹ میں لے کر آئی تھی تاکہ اس طرح مابل کا فیل آئے اور اچھا لگے لیکن اس کا یہ تھا کہ اس کی کالیٹی جو ہے نا وہ اتنی اچھی نہیں تھی وہ مجھے پہلی ہی لگ رہی تھی کہ پتہ نہیں ٹھیک ہوگی بھی یا نہیں لیکن کیونکہ میں لے کر آگئی تھی تو میں نے کہا لگا لیتے ہیں جتنا بھی ٹائم چلتا ہے لیکن وہ ابھی ایک مہینہ ہی ہوا ہے ایک مہینہ ہی ہوا ہے مشکل سے اس کو لگا کے اور ہر دن جو ہے نا کہیں سے کچھ نکل رہا ہوتا ہے کہیں سے کچھ نکل رہا ہوتا ہے تو پھر یہ میں دوسرا والا لے کر آگئی تھی اس کی بھی پرائیس وہی ہے سیم یہ بھی ٹین درمز پر رول آتا ہے اور اس میں بہت زیادہ اس سے زیادہ کانٹیٹی ہے اس میں اور اس کی جو کالیٹی ہے نا وہ اس سے مطلب دبل ٹربل ٹائم بیٹر ہے اور یہ اچھا والا ہے اور یہ دیکھیں یہ گولڈن والا میں لے کر آئی ہوں مجھے گولڈن والا پہلے چاہیے تھا پہلے نہیں ملا تھا تو ابھی مل گیا تھا ابھی آ جاتے ہیں شام والے ٹائم پہ یہ دیکھیں کہ شام کا ٹائم ہو رہا ہے اور یہاں پر میں بنا رہی ہوں سیکس آج میں ڈوکلا بنا رہی ہوں تو ڈوکلے کے لیے جو ہے نا ایک بیٹر بنے گا سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے ایک کپ بیسن اس میں ون فورت کپ سو جی ون ٹی سپون جنجر پیسٹ اس کو میں نے کرش کر لیا ہے تھوڑا سا حل دی اور ساتھ میں جو ہے نا آئل دال لیا ہے اور بس اس کو جو ہے نا میں پانی کے ساتھ بیٹر بنا رہی ہوں اور یہ ہے ہمارا اڈلی میکر تو ایکچلی یہ سٹیم ہوتا ہے نا تو میں نے کہا یہ نکال لیتے ہیں ایک تو یہ آپ کر سکتے ہو کہ اسی کو نا گریس کر کے اس میں دال دو بیٹر تاکہ اڈلی والے شیپ کیاپ کے ڈوکلے بن جائیں گے لیکن میں چاہ رہی تھی کہ وہ سکوئر جو بنتے ہیں نا جیسے کیوبز میں آتے ہیں سکوئر تو اسی میں بناوں تو میں پہلے ان ساری چیزوں کو نکال لوں گی اور پہلے تو میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے پاس کوئی برطن ہو جو اس کے اندر آرام سے آ جائے برطن میرے پاس چھوٹے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ ان کے سائیڈ میں ہینڈل لگے ہوتے ہیں اور پھر اس کے اندر نہیں آ رہا ہے تو میں نے یہ والا برطن لے لیا ہے یہ میں یوزلی جیسے انڈے یا آلو وغیرہ جب میں بوائل کرتی ہوں تب بھی یہ یوز کرتی ہوں اور یہ پرفیکٹلی اس کے اندر فٹ آ رہا ہے تو یہ لے لیتے ہیں اور اس کو گریز کر کے سائیڈ میں رکھ لیں گے اور یہ دیکھیں یہ جو ہمارا بیٹر ہے نا اس میں ابھی جسٹ یہ کرنا ہے آپ کو کہ سب سے پہلے تو پانی بھر لینا ہے اپنے سٹیمر میں ادلی میکر میں جو بھی آپ کے پاس ہے اس کو اپنا پانی گرم کرنے کے لئے آپ رکھ دو اور تب تک جب آپ کا پانی گرم ہو جائے گا تو لازٹ ٹائم پہ لازٹ مومنٹ پہ آپ یہ کرو کہ آپ ایک چمچ اینو دال دو اس کے اندر ایک دم فلافی سا وہ ہونے لگے گا اس کو جلدی سے سٹیمر میں دال دو اور پھر پندرہ منٹ جو ہے نا یہ اس پہ پکتا رہے گا سٹیم میں یہ سٹیم میں پکے گا اس میں جو ہے نا مطلب یہ کوئی فرائیڈ ورائیڈ نہیں ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں میں اس کو اندر دال رہی ہوں اور ابھی جو ہے نا میں اس کو کور کر لوں گی اور پھر یہ پندرہ منٹ پکے گا سٹیم ہوگا تو چلیں آپ جب تک یہ سٹیم ہو رہا ہے یہ ریڈی ہو رہا ہے نا تب تک آپ مجھے بتائیں اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے نا ابھی تک تو جلدی سے کر دیں اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور سارے ویڈیوز ووچ کریں کیونکہ کیا ہوا ہے پتا ہے میں نا جیسے کچھ کچھ ٹائم میں نا کبھی کچھ ہوتا ہے نا گھر میں تو میرے یہ ہوتا ہے کہ ویڈیوز کام آنے لگتے ہیں یا ویڈیوز ایک دم سٹاپ ہو جاتے ہیں اور اس میں آپ لوگ جو نا جو ویورز ہیں جو میرے سبسکرائبز ہیں وہ پتا نہیں کہاں چلے جاتے ہیں تو ابھی جیسے میں جب ہم گھر شفٹ کر رہے تھے یا گھر جب روم ہنٹ کر رہے تھے نا میں نے بہت دنوں سے ویڈیوز نہیں اپلوڈ کیے تھے اور اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ پتا نہیں سارے کہاں چلے گئے ہیں اور بہت یوز کام ہو گئے ہیں تو ڈھوکلا جو ہے نا وہ ابھی اچھے سے سٹیم ہو گیا تھا اس کو میں نے نکال لیا ہے کٹس بھی لگا لیا ہے یہاں بن رہا ہے تڑکہ تو بس تیل لیں گے اس میں رائے کی دانیں اور چلیز دال دیں گے کڑی پتہ ہوتا نا تو ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا میرے پاس نہیں تھا پانی دال دیں گے تھوڑا سا ہر دنیا اور بعد میں یہ والا جو چیز ہے نا جو ہمارا تڑکہ بنا ہے بس اس کو جو ہے نا ہم اس پہ پھیلا لیں گے اور گرین والی چٹنی کی ساتھ انجوئی کریں گے ہم نے الحمدللہ بہت انجوئی کیا آپ بھی انجوئی کریں بس اب اپنا خیال رکھیں ٹیک کیر اللہ حافظ